یونان میں علم ناکھ سانے پر ملک بھر میں آج یوم سوک پوری قوم افسردہ قیمتی جانوں کے زیادہ پر دیرنجیدہ قومی پرچم سرنگو واقعی کی تحقیقات کے لیے چار اکنی آلہ سطح کمیٹی قائم وسیر آسم کا انسانی سمگرلوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا بھی حکم وسیر آسم نے حادثی کا سخت نوٹیس لیتے ہوئے تحقیقات کے لیے چار اکنی آلہ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دی کمیٹی کے چیئرمن ڈی جی نیشنل والیس بیورو احسان صادق ہوں گے وزیر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری جعوید احمد امرانی اور حساب جمع کشمیر بہنچ ریجن کے ڈی آئی جی سردار زہیر احمد اور وسارت داخلہ کے جوائنڈ سیکرٹری فیصل نصیر بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے خصوصی کمیٹی یونان میں کشتی دھومنے کے تمام حقائق جمع کرے گی انسانی سمگلنگ کے پہلوں کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تائم کرے گی کمیٹی ایک ہفتے میں ریپورٹ وزیر آسم کو پیش کرے گی جس کی روشنی میں مزید کاروائی عمل میں لائی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ یونان میں علمناک سانے پر ملک بھار میں آج یوم سوگ پوری قوم افسردہ قومی جانوں کے زیادہ پر اردی رنجیدہ قومی پرچم سر نگو واقعی کی تحقیقات کے لیے چار اگنی آلہ سطح کی کمیٹی قائم وزیر آسم کا انسانی سمگلنگ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حق آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر آسم نے حادثے سے سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے لیے چار اگنی آلہ سطح کمیٹ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رضا عبی تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل یونان میں کشتی ڈگنے کے واقعے میں پاکستانیوں کی ہلاکت کے حوالے سے وزیر آسم نے سخت نوٹس لی ہے آج جو میں سو قرار دیا گیا ہے اور وزیر آسم نے اس حوالے سے ایک چار اکنی کمیٹی تشکیل دی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نیشنل پولیس بیورو کے دیکٹر جلر احسان صادق کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے جبکہ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکٹری جاوید احمد امرانی ارزاد جمہور کشمیر پونچ شریف جن کے بی آئی جی سردار زہیر احمد اور وزارت داخلہ کے جوائن سیکٹری ایف آئی اے خیصل نصیر کمیٹی کے رکن ہوں گے کمیٹی یونان میں کشتی میں ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی اور انسانی سمجھنگی کے پہلیوں کی تحقیق ہوگی اور ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے گا ایسے واقعات کا سبب بننے والے افراد کمپنیوں اور جنٹوں کو سکت تین سزایت دینے کے لیے قانون سازی ہوگی کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ وزارت کو پیش کرے گی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی مزید کاروائی عمل میں لائے جائے گی یہاں پر یہ دلچسپ بات ہے کہ آج سینٹ میں بھی اس حوالے سے جو کشتی نے پاکستانی حلاق ہوئے اور دوب گئے ان کے لیے دعایں مقفت کی گئی اور جو زخمی ہیں ان کی شیطیابی کے لیے دعا کی گئی اور اس حوالے سے سینٹر مشتاق امیدین کا تعلق جماعت اسلامی سے انہوں نے دعا کرائی تو آج کا دن اس حوالے سے وزیرہ مجیوں میں سو قرار دیا ہے جو ایک انتائی افسوسناک واقعہ ہوا اور وزیرہ نے حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے کریک ڈاؤن کیا جائے انسانی سمانگلی ملوث اتنے بھی اجنٹ ہیں منک بھر میں ان سب کو گرفتار کیا جائے خاص اب اس واقعے میں جنو جنران بھیجنے میں جو ملوث ہے ان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے رزا عبد ہمارے ساتھ ہی رہی گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مرزا شہزاد سے جو مظافر آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے مرزا شہزاد بتائیے گا کہ کشمیر سے کتنے لوگ اس حادثے میں متاثر ہوئے ہیں مرزا شہزاد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں مرزا شہزاد سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا مرزا شہزاد آپ بتائیے گا کشمیر سے کتنے افراد اس یونان کشتی حاصل سانے میں جو متاثر ہوئے ہیں ان کے بارے میں تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا آجی بلکل یونان میں جو کشتی کا علمنات سانیا ہوا ہے اس میں قیمتی جانوں کے دیا پر آباد کشمیر کی تردار دوسرے روز بھی جو ابو سوار ہے اور گزشتہ روز بھی جو ہے وہ حکومتِ آزاز کشمیر کی حضائیت پر آزاز کشمیر میں یوم سوگ منایا گیا ہے تو بات کی جائے تو آزاز کشمیر کا جو ذلہ کھوٹلی ہے اس کی تحصیل کوئی ریٹا ہے وہاں سے تقریباً ستائیس افراد جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں جن کی لزلی انتظامیہ نے جاری کر دی گئی ہے اور ان افراد کے لوائکین سے ابھی تک ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا اور ان کے زندہ بات چاہنے یا اس حادثے میں ان کی موت کے حوالے سے ابھی تک انفرم نہیں ہو سکا جو لوائکین ہیں وہ جو برسہ ہیں وہ غم سے ندال ہیں اور جو مختلف علاقوں سے ہیں وہ عوام کی بڑی طرح جو وہ ان جوروں میں جا کر جو ہے وہ تازیت کا تلسلہ جاری ہے اور جو لوائکین ہیں وہ غم سے ندال ہیں اپنے پیاروں سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے اور پیاروں کو دیکھنے کے لیے جو وہ دیکھین نظر آ رہے ہیں اور برسہ جو ہیں وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری سور پر جو ہے وہ انہیں تاکہ معلومات مل سکے کہ ان کے جو پیارے ہیں جو سفر کر کے جو وہ لیڈیا سے اتنی جارے تھے اور یونان میں کشتی حادثے میں متاثر ہوئے ان کے زندہ یا مردہ بڑھ جانے کی اطلاعات فرام کی جائیں کوئی بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ زندہ ہیں یا اس حادثے میں یہ بچ گئے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ ان کا بھی مطالبہ کیے جا رہا ہے اور ذلی انتظامیہ کورٹلی میں دس جو ایجینٹ ہیں جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو ان ممالک کے بیٹھے ہیں شکریہ مرسا شہزاد اور عزا عبد ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ یونان میں علمناک سانے پر ملک بھار میں آئیوم سوگ پوری قوم افسردہ حکیمتی جانوں کے زیادہ پر دی رنجیڈہ